مزدور کی محافظ مزدور کے ماتھے پر محنت کا پسینہ ہے ہر قطرہ ہے ایک موتی ہر بوند نگینہ ہے محنت کا شکارکن کسی بھی ریاست کے اقتصادی نظام میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مزدور کی کارکردگی اس کے ادارے اور ملک و قوم دونوں کی ترقی کی زمانت سمجھی جاتی ہے بھرپور کارکردگی کے لیے محنت کشکہ جسمانی بیماری اور ہر قسم کی ذہنی پریشانی سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے روزمرہ زندگی کی بنیادی ضروریات دستیاب ہوں تو کارکن اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے فرائز کی انجام دہی میں بروے کار لاتا ہے وہ خلوص نیت اور پوری وفاداری کے ساتھ اپنے ادارے کی ترقی میں حصہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور اس کی محنت ادارے کے ساتھ ساتھ ملک کے معاشی حالات میں بھی تبدیلی لانے کا سبب بن جاتی ہے اسلام نے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اجرت کی ادائیگی کا حکم دے کر دراصل مزدور کے انہی حقوق کی نشاندہی کی ہے ترقی آفتہ دنیا اور ملٹینیشنل کامپنیز میں مزدور تپکے کے لیے بنیادی ضروریات کے انفرسٹرکچر پر بہت زور دیا جاتا ہے دیکھئے ترقی آفتہ ممالک میں ورکنگ کلاس کے سماجی حقوق کی حفاظت کو ہر سطح پر یقینی بنائے جاتا ہے کیونکہ مسائل کے بہت سے آزاد کارکن ہی زیادہ میند کر سکتا ہے اگر ہمارے سنتی اور تجارتی داروں کے مالکان اپنے ورکرز کو سوشل سیکیورٹی کے طرح ڈیجسٹر کروا کر ان کی بنیادی ضروریات کا بندبست کر دیں تو ہمارے جفا پش مزدور اور دل لگا کر میند کریں گے اور اس طرح ہمارے ادارے بھی یقیناً ترقی کریں گے وطن عزیز کا مزدور بھی بلا شبہ دن رات انتھک محنت کے ذریعے ملکی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے مسلسل محنت کی اسی عادت کی وجہ سے پاکستانی لیبر کو عالمی سطح پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ہمارے جفا کش کارکنان دنیا بھر میں پاکستان کی قومی پہچان قرار دیے جاتے ہیں حکومت اور اس کے ادارے میند کشوں کو حاصل حقوق کی دستیابی یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں تاہم ان سہولیات کے حصول کے لیے مزدور کا متعلقہ قوانین کے تحت تحفظیافتہ ہونا لازمی ہے جس کے لیے مزدور یا کارکن کی پنجاب سوشل سیکیورٹی زوابط سن 1967 کے تحت ریجسٹریشن اور سوشل سیکیورٹی کارڈ کا حصول لازمی تقاضہ ہے پنجاب سوشل سیکیورٹی کا یہ ریجسٹریشن کارڈ جفا کش کارکنان کے لیے پورے اعتماد زندگی کا خوشگوار راستہ ہے ادارے کے مالک کی طرف سے مقدرہ فارم پر درخواست وصول کرنے کے بعد سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ ریٹ مزدوروں کو فوری طور پر کارڈ جاری کرنے کا پابند ہے جس کے عوض ادارے کو ہر ماہ ہر مزدور کی طرف سے ایک معمولی رقم جمع کرانا پڑتی ہے صوبائی وزارت محنت و انسانی وسائل مزدور بھائیوں کے ان حقوق کی پاسداری کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے کیونکہ موجودہ حکومت بجا طور پر محسوس کرتی ہے کہ غریب مزدوروں کو لیبر قوانین کے تحت حاصل مرآات کی فراہمی وطن عزیز سے غربت کے خاتمے میں موثر کردار ادا کر سکتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ادارے یہاں تک کے ورکرز بھی سوشل سیکیورٹی کی اہمیت سے کچھ زیادہ آگاہ نہیں ہے ہمارا مزدور روزمرہ مسائل کی وجہ سے اپنے کام پر بھرپور توجہ نہیں دے پاتا جس کا براہ راست اثر ہمارے اداروں کی پیداواری کارکردگی پر پڑتا ہے صبح سے شام تک کام کرتا ہوں پوری پھر بھی نہیں پڑتی اوپر سے کبھی بیمار پڑھنے پر چھٹی کرلوں تو مالک اس کے پیسے کار لیتا ہے پہلے ہی گزارہ مشکل سے ہوتا ہے اوپر سے یہ مزدوری کی چھٹی سمجھ میں نہیں آتا کہ علاج کے پیسے کہاں سلاؤں اداروں کی پیداواری صلحیت اور قومی ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے کارکن کو سوشل سیکیورٹی کے تحت زندگی کی بنیادی ضروریات فرام کرنا انتہائی ضروری ہے اس لیے سنتی اور تجارتی اداروں کے مالکان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو ریجسٹر کروا کر سوشل سیکیورٹی کا تحفظ دلائیں اور سوشل سیکیورٹی کے ریجسٹریشن کارڈ کی صورت میں مزدور کے مسائل حل کرنے کا وسیلہ پیدا کریں تاکہ وہ بھرپور دلچسپی کے ساتھ کام کر کے ادارے کی پیداواری صلحیت پڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں پنجاب ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن مزدور اور اس کے اہل خانہ کے علاوہ والدین کے علاج معالجے کی مکمل ذمہ داری بھی لیتا ہے اس مقصد کے لیے صوبے میں جدید ترین طبی سہولیات سے آراستہ سوشل سیکیورٹی اسپتالوں اور ڈسپینسریوں کا وسیع جال بچھا دیا گیا ہے ان میاری اسپتالوں میں کنڈنی ٹرانسپلانٹ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کے علاوہ بریسٹ کینسر اور ہیپٹائٹس جیسی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے سوشل سیکیورٹی کے بڑے اسپتالوں میں آزا کی پیونکاری بائی پاس سی ٹی سکین ڈیالیسس اور لیپروسکوپی جیسے مہنگے علاج کا بھی انتظام موجود ہے حکومت مزدور کی طرف سے امرجنسی کی صورت میں کسی بھی سرکاری اسپتال سے حاصل کیے گئے علاج مالیجی کی ادائیگی کا ذمہ بھی لیتی ہے جب ہمیں پتا چلا کہ سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں ابو کی بائی پاس سرجری بلکل مفت ہوگی کیونکہ ابو کی کمپنی نے ان کی ریجسٹریشن کروائی ہے تو ہمارے گھر کی تو جیسے روٹی ہوئی خوشیاں ہی روٹ ہیں اور امی کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں اللہ سب کی امی ابو کو سلامت رکھے اندرون ملک مطلوبہ سہولت میسر نہ ہونے پر بیرون ملک علاج کے لیے سولہ لاکھ سے بیس لاکھ تک کے اخراجات ادا کیے جاتے ہیں جبکہ کام کے دوران مازوری کی صورت میں بھی مزدور کو علاج مالجہ تنخواہ و پینشن سمیت تحفظ یافتہ کارکن کو حاصل تمام مراعات میسر رہتی ہیں خواتین ورکرز کے لیے ایام زچگی کے دوران بارہ ہفتے اور بیوہ ہونے پر دوران عدد اجرت کے سو فیصد مساوی رقم ادا کی جاتی ہے نیز دوران ملازمت حادثاتی موت پر تحفظ یافتہ کارکن کے قانونی وارث کو تین لاکھ روپے پتور زرے تلافی ادا کیے جاتے ہیں ادارہ سوشل سیکیورٹی ہر سال قرآن دازی کے ذریعے پانچ تحفظ یافتہ کارکنوں کو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے بھیجواتا ہے سوشل سیکیورٹی کے تحت تحفظ یافتہ کارکنان کو حاصل ان سہولیات کی روشنی میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مزدور کی محافظ سوشل سیکیورٹی ہے سوشل سیکیورٹی سے محفوظ زندگی ہے لیکن یاد رہے سوشل سیکیورٹی کارڈ کا حصول انتہائی ضروری ہے ایسے سنتی اور تجارتی ادارے جن میں پانچ یا پانچ سے زائد ملازم کام کرتے ہیں ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملازمین کو باقاعدہ ریجسٹر کروا کر ان کے سوشل سیکیورٹی کارڈ بنوائیں اور پھر محانہ ادائیگی کو بھی یقینی بنائیں ہر مزدور کی تنخواہ کے چھ فیصد کے برابر محانہ کنٹریبیوشن میں سے پانچ فیصد کی ادائیگی ادارے کی ذمہ داری ہے جبکہ باقی ایک فیصد رقم کی کٹاوتی ادارہ مزدور یا کارکن کی مہانہ اجرت میں سے کرنے کا مجاز ہے بنیادی ضروریات کا پورا ہونا مزدور کے لیے اتمنان اور وفاداری کے بھرپور جذبات کے ساتھ اپنے ادارے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کا محرک بنتا ہے اور اس طرح وہ ادارے کی ترقی اور ملکی معیشت کے اس تحکام میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی معمولی مہانہ ادائیگی پر فائدے بے شمار پانچ یا زائد ملازمین والے نجی تجارتی اور سنتی اداروں کے مالکان فوری طور پر اپنے کارکنوں کو ریجسٹر کروائیں اور اس طرح ان کے لیے بنیادی ضروریات کا بندوبست کریں تاکہ وہ ادارے کی پیداواری صلاحیت پڑھانے کے لیے محنت اور یکسوئی سے کام کر سکیں نہیں احسان جو غم بٹاتے ہیں ہم حق تمہارا تمہیں کو لٹاتے ہیں ہم جن کے کون اور پسینے ہی سی شاموں سہر کٹ رہے ہیں سبھی زندگی کے سفر ہو بیماری خوشیاں گڑھا پے کوا کام آتے ہیں سب کے ضرورت میں ہو پاک دھرتی کے پیارے محنت کشو ہم دیں گے تحفظ صدا آپ کو مزدور تپکے کے مسائل حل کر کے پاک سرزمین سے غربت مٹانے کی کوششوں میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں سوشل سیکیورٹی کے خدمات ان سے استفادے کے طریقے کار اور ریجسٹریشن کے بارے میں معلومات کے لیے چوبیس گھنٹے دستیاب ٹال فری ہیلپ لائن نمبر 0800 73774 پر مفت کال کریں محنت کشو کے سماجی تحفظ کی محافظ وزارت محنت و انسانی وسائل حکومت پنجاب موسیقی